اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب آج میں آپ کے لئے لائیوں سٹف خجور کی ریسپی جو کہ بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے اس کو آپ خاص طور پر افتار پارٹی یا ڈینر پارٹی میں بنا کر سٹف کر سکتے ہیں چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کلک کون سکرائب بٹن اور پیس دی بیل آئیکن پور لیٹس اپ ڈیٹ یہاں پر میں نے ڈیٹس لے لیا خجوریں ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائے کر لیا ہے میں نے زیادہ نرم والی خجوریں نہیں لی یہاں پر میں نے حضبے ضرورت بادام لے لیا ان کو میں نے تھوڑا سا گرم کر کے پانی میں ان کا چلکہ اتار لیا تھا اور ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا تھا اور یہاں پر میں نے پیور ملکی کریم لے لیا اب میں خجوروں کی سٹفنگ کرنے کے لیے ان کو سب سے پہلے کاٹ لوں گی اس طرح سائٹ سے پہلے اتار لینا ہے پھر میں اس کے سینٹر میں کٹ لگاؤں گی ان کی سٹفنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ان کی گھٹلیں نکال لوں گی یہ دیکھیں میں نے خجور کو کٹ لگا لیا اب میں اس میں سے اس کی گھٹلیں نکال لوں گی سب خجوروں کی میں نے اس طرح کٹ لگا کر گھٹلیں نکال لینے ہیں رمضان میں آپ افتار کے ٹائم ان کو بنائیں اور انجوائے کریں یہ بہت زیادہ یمی بنتی ہیں ساری خجور کی میں نے گھٹلیں نکال لیا اب میں ان کی سٹفنگ کر لوں گی سب سے پہلے میں ان کے سینٹر میں یہاں پر کٹے ہوئے بادام رکھوں گی تھوڑے سے جتنے آپ کو پسان دو اتنے آپ سٹفنگ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے بادام رکھ لیے اب میں اس کے اوپر کریم فل کروں گی کریم اب میں خجور میں اچھی طرح سے فل کر لوں گی اب میں ساری خجوروں کی اسی طرح سے فلنگ کروں گی پہلے تھوڑے سے بدام ڈالوں گی پھر اس کے اوپر کریم کی فلنگ کروں گی خجور کی سٹرفنگ میں نے یہاں پر کر لیا اب اس کے اوپر میں گارنشنگ کر دوں گی بدام کی کٹے ہوئے آپ اس کے اوپر پستے کی بھی گارنشنگ کر سکتے ہیں گارنشنگ کرنے سے بہت زیادہ خوبصورتی آ جاتی ہے جب آپ افطار میں گیس کے آگے سرف کریں گے تو بہت زیادہ خوبصورت لگیں گی ڈیٹس کی آپ سٹرفنگ کر کے اس کو 5-7 ڈیز کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سکرائب کر دیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ